اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علا خاتم النبیین وعلا آلہی وصحبہی اجوائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہے وہ میٹرک کا رزلٹ آیا ہے لاہور بورڈ ویسے میرا تو خیال ہے کہ پرانسکستان کے سارے بورڈ اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ساہی وال بورڈ کہا جا رہا ہے لاہور بورڈ کہا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اچھا ساہی وال بورڈ کے اندر آرس گروپ کے اندر ساری تینوں پوزیشنیں جو ہیں وہ دینی مدارس کے طلبہ نے آصل کی ہیں جہاں بھی بچوں کو دنیاوی علم دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھایا جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے مدارس جو ہیں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف مولوی تارک جمیل یا اس طرح کے جو گرامے باز ہیں ان کے مدارس نکال کے ٹھیک ہے مولوی تارک جمیل اپنے مدارسے کی بہت بھاری فیس وصول کرتا ہے آپ کو پتا ہے دین فروش ہے نا تو باقی پاکستان کے اندر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ مدارس جو ہیں وہ فری ہیں اور ان مدارس کے اندر بچوں کو تین وقت کا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی رہائش بھی ہوتی ہے تو یہ دنیا کی بہت بڑی انجیوز ہیں ہمارے یہ مدارس آپ اس کے اندر دو نمبریاں بھی ہوتی ہوں گی ان مدارس کے جو پرنسپلز ہیں یا جو مالکان ہیں آہ وہ آہ یاشی کی زندگی بھی گزارتے ہوں گے یورپ میں جاگر چھوٹیاں بھی گزار کے آتے ہوں گے لیکن بہرحال لاکھوں طلبہ کو آہ زیوری تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ بتا دی جائے میٹرک کے وہ طلبہ جن کے بچے پاس ہو گئے آہ ان کو بہت بہت مبارک ہو اور جتنے نمبر آگئے ہیں نا بس ٹھیک ہے واپس موڑ گئے نہیں دیکھنا اب آگے کی طرف چلنا بچے کو ہمیشہ گو ہیڈ کی پالیسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے کیونکہ جو میرے کے نمبر کام آگئے میرے ساتھ دو نمبر ہی ہوگی بیٹا اگلی دفعہ زیادہ محنت کر لیں ٹھیک ہے نا اچھا ایک تو بات میں نے یہ ارز کرنی تھی دوسری بات یہ ہے کہ میٹرک کے بعد والدین جو ہیں ہر بچہ جو ہے وہ دو سال کا انٹر اور چار سال کا جو ہے وہ گریجویشن کے بعد پھر ڈگری پکڑتا ہے اور اگر وہ پچاس ہزار پہ مہینہ فیس دے کے یا چالیس ہزار پہ مہینہ فیس دے کے پڑا ہے ایبرج یونیویسٹیوں کے اندر آج کل لاکھ روپے سوا لاکھ روپے کا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ ڈگری ڈس ہزار پہ بارہ ہزار پہ فیس دے کے پڑے ہوتے ہیں یہ جب سولہ سال کی تعلیم کر کے گھر سے نکلتے ہیں جوب لینے کے لیے تو ان کو دس ہزار کی نوکری کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت ساری صورتوں کے اندر کہتے ہیں کہ مفت کام کرنے دیں یہ اس پہلو میں سے ہمارا ہمسایہ بھارت گزر چکا ہوا ہے اس مرحلے میں سے اب آجائیے اس کے اوپر کے میٹرک کے بعد آپ ایمے کی کہانیاں سنا رہے ہیں تو چھے سال بعد جیڑا رونا رونا ہے وہ آج رو لے گی ٹھیک ہے نا چھے سال بعد والدین نے بطور والد بطور بھائی جس کے چھوٹے بھائی نے کر لیا ہے بطور بہن جس کے چھوٹے بھائی نے کر لیا ہے یا چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا ہے بطور فپو جس کے بتیجے نے میٹرک کر لیا ہے ٹھیک ہے بطور جس کے بھائی نے میٹرک کر لیا ان تمام رشتہ داروں کو یا ان تمام رشتوں کی خدمت کے اندر ایک نسخہ کیم ہی عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس وقت دنیا کی جو پانچ بڑی کمپنیاں ہیں آئی ٹی کی وہ گریڈیویشن کی ڈگری نہیں مانگ رہی مزا ہے وہ کوئی ڈگری نہیں مانگ رہی وہ کہتے ہیں جی کام آتا ہے آپ کو یہ والی مہارت ہے آپ کے پاس تو آ جائیے اب دنیا کے اندر جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جناب مبادیات بچے کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینی چاہیے کسی بھی علم کی بنیادی چیزیں اس کے پاس ہوں تو پھر اس علم کے اندر جتنی بھی بہتری آتی جائے گی اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرتا جائے گا اب مبادیات پڑھنے میں لگ جانے اگلے چھے سال اب پتہ نہیں ان چھے سالوں کے اندر جو والد ہے جس نے سپونسر کرنی ہے ساری ایڈیوکیشن یا کوئی بیوہ خاتون ہے جس نے یہ ایڈیوکیشن سپونسر کرنی ہے اس کے لیے وہ رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا اس کے لیے آہ افوڈیبل رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا کتنوں کی تعلیمہ دھوری رہ رہتی ہے کیونکہ والدین کی افوڈیبلٹی کی نمٹ ختم ہو جاتی اور وہ حسرت سے پھر ساری عمر یاد کرتے رہتے ہیں زندگی ایک نیم ناکام قسم کے آہ آشک کے طور پہ گزارتے رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت دنیا کے اندر مہارتوں کی مانگ ہے میں نے اپنے ایک ویلوگ کے اندر پہلے عرض کیا تھا اور میں یہ فرض کفائیہ کے طور پہ یہ ویلوگ ہر دفعہ میٹرک کے انتائے جانے پہ کرتا ہوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہیلتھ کے اندر بہت سارے شعبے ہیں جس کے اندر بچے کو ابھی آغاز دیا جا سکتا ہے کہ سال کا یا دو سال کا وہ کورس کرے اور اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک جوب مل جائے کیا جا سکتا ہے آئی ٹی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ابھی بچے کے اس کیریئر کا آغاز کیا جا سکتا ہے بس سرا کانٹا بدلنے کی دیر ہے ٹرین اس ٹریک پہ چڑ جائے گی اور اگلے سال سے دو سال کے اندر بچہ صاحبے روزگار ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں آج کے آئی ٹی کے اندر بھی ایسے شوٹے ہیں گزشتہ جنہوں میں نے کلاوڈ کمپیوٹنگ کی بات کی کچھ بچوں کو میں نے کام پہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جس لیول کے کورس پڑھائے جا رہے ہیں اسی لیول کے کورس پاکستان میں بی ایس کمپیوٹر سائنسز کے بچوں کو بھی پڑھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو بچے نے کلاوڈ کمپیوٹنگ ایک چھے مہینے کا کورس ہے بھائی جان اور چھے مہینے کے کورس کے بعد پانچ سو سے سات سو ڈالر کی جاب بچے کو آن لائن دھر سے بیٹھ کے کام کرنے کی مل جاتی ہے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت اس شعبے میں پینٹالیس لاکھ نوکریوں ہیں بندہ کوئی نہیں اور کمپنیاں ڈھونڈتی بھیر رہی ہیں کہ اپنے اپنے ممالک میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں یہ والا لیپ ٹاپ لے کے اس میں لاغن ہو کے ہمارا یہ کام کیا کریں کا مینے کا آپ کو پانچ سو ڈالر مل جائے گا پانچ سو ڈالر کا مطلب بھیٹھ لاکھ روپے آئے ٹھیک ہے اور باہر نہیں جانا اور جناب پانچ گھنٹے سے چھے گھنٹے میکسیمم آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ کام کریں گے یا پانچ گھنٹے سے زیادہ کام کریں گے تو اس کے آپ کو اضافی پیسے ملیں گی تو کہنے کا مطلب اب لیکن اس کے اندر جو کورسز ہیں وہ اس سٹینڈر کے ہیں جو کہ بچہ انٹر کرنے کے بعد جو گریجویشن کی ڈگری ہے اس میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو بچہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو جا کے آہ آپ اس بات کے اوپر خوش ہو کے میاں عمر کے حوالے کار آئیں یا چودری عبد الرمان کے حوالے کار آئیں کہ جی وہ اس کو مفت پڑھائیں گے اور وہ وہ اس بچے کو اپنی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ جب وہ انٹر میں پوزیشن لے گا جس نے میٹرک میں لیا وہ انٹر میں بھی تو لے گا نا تو جب وہ انٹر میں لے گا تو وہ اس کے اشتہار چھاپیں گے کہ دیکھیں جناب ہمارے کالوجی کے بچے نے کیسی کارکردگی دکھائی ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس بچے کو رشوت کے طور پر گاڑی بھی دی جائے گی اس کالوجی گروپ آف کالوجیز کی طرف سے پھر اس کو مفت پڑھایا بھی جائے گا اور مفت پڑھانے کے بعد جب وہ بچہ نمبر لے گا تو اس کے اشتہار چھاپے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیوں کسی کو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اپنا بچہ دیتے ہیں بچے کو خود کاروبار پہ لگائیں تو اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میں مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو رفاہ یونیورسٹی والے ہیں یہ میٹرک کے بعد تین سال کے کورسز دے کے آئے ہیں جس کے اندر بہت سارے آٹھ نو ورائٹی آف کورسز ہیں اور وہ انٹر کو اڑا گے رکھ رہے گی ان کی جو وہ والی کا ہے اس کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے لیکن ہوتا بتاؤں کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوری طور پر نیچے آگے لکھیں گے دادا جی بہنو دس ہو دادا جی بہنو دس ہو کتھ جانا کڑا لنک کڑا بھائی جان دنیا کے اندر ایک اجاد ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں گوگل ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے سوال لکھئے گوگل آنٹی ہر سوال کا جواب دیتی ہے ٹھیک ہے ٹیپٹا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے اس میں وہ کورسز انٹرڈیوز ہو چکے ہوئے ہیں جاتے ہی جب آپ ٹیپٹا کی ویب سائٹ کھولے گے اگر آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہوا تو وہ فوراں کھل جائے گی ورنہ وہ گھومنے پہ لگ جائے گا آپ کو بھی گھومائے گے تو وہاں پہ کھولیں وہاں پہ وہ کورس جو ہے یہ آپ کے متھے پہ آگے اس کا اشتہار وجہ ہے تو بجائے اس کے کہ جیڑا بولے اوہی کنڈا کھولے کیونکہ آپ نے یہ ویلوگ کر دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے چھے ماہ میرے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تو اس کے حوالے سے مجھے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے رہنمائی درکار ہے تو کچھ ٹائم اور نائت فرما دیں وہ پائے گوگل زندہ بات اس سے پوچھیں وہ آن لائن ٹیٹوریل کے کورسز پڑے ہوئے ہیں انگریزی کے اندر اگر آپ کا بچہ وہ انگریزی کورس سمجھ کے نہیں چل سکتا آگیا یا گائیڈ لائن نہیں لے سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ کورسز اس کی صلاحیت سے معاورہ ہیں پھر اس کو ادھر نہ ٹھوکے ہیں یہ پہلا ٹیسٹ ہے یہ اگر وہ بچہ آن لائن وہ کورس نہیں ڈھونڈ سکتا ہے اس کی گائیڈ لائن اور اس کو انگریزی میں سن کے اندرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ اس کورس کے لیے کوالیفائیڈ نہیں کرتا سادہ سی بات ہے کوئی ٹیسٹ کروانے کی لوڈ ہی نہیں تو پھر اس کو کسی اور طریقہ کار میں ڈال دیجئے اچھے ذہین بچے کے لیے اس کو انگلی سے پکڑ کے گائیڈ مت کیجئے اس کو سپون فیڈنگ مت کیجئے اس کا دماغ کام کرنے دیجئے دماغ کام کرے گا یہ دماغ گھومے گا دماغ کی بطی جلے گی تو وہ زندگی میں آگے بڑھے گا ہمارے ہاں یونیورسٹی گریجویٹ کر جاتا ہے لیکن ماں اس کو گود سے اتارنے کو تیار نہیں ہوتی اس کی سپون فیڈنگ جاری ہوتی ہے اس لیے وہ زندگی میں فلا ضابط ہوتے ہیں عملی زندگی کی بات کرنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان مجھے نہ پوچھئے لیکن اس وقت دنیا کے اندر گریجویشن کے بعد پروفیشن جائن کرنا اپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے ماں اپنا کیا اسے کہنا چاہیے اذکار رفتہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی بجائے لوگ جو ہیں وہ بیسک ایجوکیشن کے بغیر بھی ان شعبوں میں آ جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کو بہت زیادہ اس کی فہم ہوتی ہے تو آپ اگر اپنے بچے کو صرف یہ بتائیے کہ بیٹا یہ والی چیز جو ہے ذرا آپ آن لین تلاش کریں اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہے وہ کر لے گا صرف اس کو پیچھے سے پوش کرنا ہے والدین نے پوش کرنا ہے کرو 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 اچھا یہ کر کے مجھے اگل دو گھنٹے میں بتاؤ تین گھنٹے میں بتاؤ میں شام کو آؤں گا تو فر تم سے پوچھوں گا آپ کا کام بنیادی طور پر یہ ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دادن میں توپڑ گئے اہمیت کھچو سانوں دا سکتا میں پھر اپنے پتی جے کو پیجوں گا میں اپنے باند جے کو پیجوں گا میں اپنے بیٹے کو پیجوں گا میں اپنے بہن کو پیجوں گا یہ کام نہیں ہے آپ کا آپ کا کام اس کو پوش کرنا ہے کہ بیٹا یہ کام کر یہ کام ذرا کر تو صحیح نا کر تو صحیح کرنا اس ہی نے اور یہ اس کا پہلا ٹیسٹ ہے وہ اس ٹیسٹ میں سے پاس کرے گا تو وہ کورس کرے گا برنہ اس کو اس طرف نہ دکے لیں اس طرف نہ لے کے جائیں تو خیر میں نے کہا کہ یہ باتیں یہ چیزیں میں آپ کی فدمت میں ارض کر دوں جو ہے یہ میٹرک کے بعد بہت سارے بچے آئیں گے نمبر ون پہلی اہمیت پہلی ترجیح سرکاری کالجز کے اندر سرکاری ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کے اندر ٹریننگ کورس ہونا چاہیے سال کا دو سال کا نمبر ون اور نمبر دو دوسری ترجیح یہ کمپیوٹر کے کورسز ہونے چاہیے نمبر دو میں نے اس لیے کہا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ فری ہیں ہنڈر پرسنٹ فری ہوئے نا یار دیر دو سو روپے مہینے کی یا میکسیمم پانچ سو روپے مہینے کی فیس ہوگی چار سو روپے تو وہ کوئی پیس فیس تو نا نا ہوئی دیر دو سو روپے فیس فیس تو نا نا ہوئی اور یہ جو کمپیوٹر کے کورسز ہیں ان میں آپ کو ان کا ہر مہینے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی آپ کو ڈالروں میں فیس دینا پڑتی ہے کیونکہ وہ میکروسوفٹ خود اس کا لیتا ہے ٹیسٹ اور اس کی سارٹیفکیشن جاری کرتا ہے تو اس لیے دوسری ترجیح کے اوپر اس کو رکھیں ریٹرن اس میں زیادہ ہے کیونکہ وہ جو سات سو ڈالر پانچ سو ڈالر یا ہزار ڈالر کی آپ کو کورس کرنے کے جاب مل جانی ہے اور گھر سے بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے مستقبل اس چیز کا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے کہا آپ کی فدمت میں عرض کر دی جائیں یقیناً اس کے بعد مجھے کالوں کا تانتہ بھی بڑے گا سفارشیں بھی آئیں گی ملیں بھی آئیں گی لیکن میں کلا آدمی اپنے لیے کچھ پیٹ کی پوجا کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے جس کو جو آپ دیا جا سکے گا دے دیں گے نہیں دیا جا سکے گا تو معافی دے دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق پتا کریں